ہلو ایوریون ای ویڈیو کلاس میں ہم بات کریں گے ٹاپ ہنڈرڈ ایم سی کیوز آن ریورز آف انڈیا یہ آپ کی جیکے ایسیس بی جیکے پی کنسٹیبل پٹواری جونیر ایسیسٹنٹ فوریسٹر انٹی اگزام ایسی سی جیل اگزام کوئی بھی آپ اگزام دے رہے ہیں سب کے لیے امپارٹن رہے گی کلاس اگر آپ کلاس میں نئے ہیں پہلی بار یہاں پہ ویزٹ کر رہے ہیں چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے تاکہ آپ کو ڈیلی ایسی ویڈیوز ملتی رہے اور آپ اپنا اگزام کی اچھے سے پریپریشن کرتے رہے ہیں چلیے ہم اپنی کلاس کو سٹارڈ کرتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے ہمارے پاس بڑھتے ہیں پہلے کوشن کی طرف اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جتنے بھی ایمپارٹن کوشنز ہیں ڈیلی ہم اب اسی طرح سے ٹاپک ویز ایم سی کیوز لائیں گے اور ہر ٹاپک پہ ہنڈڑ ایم سی کیوز کرنے کی کوشش کریں گے اوکے چلیے جی شروع کرتے ہیں پہلا کوشن آپ کے سامنے سکرین پہ بگلی ہار ڈیم is constructed on which river چناب راوی ستلج اندس بتائیں اس کوشن کا انصر کیا ہوگا کہ بگلی ہار جو ڈیم ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ کون سے ریور کے اوپر ہے بتائیں ذرا اس کوشن کا انصر کیا ہوگا دیکھیں زیادہ ان ڈیٹیل ہم نہیں بات کریں گے یہاں پہ آپ کو بتانا ہے اس کا انصر کہ ہمارے پاس بگلی ہار ڈیم کون سے ریور کے اوپر construct کیا گیا ہے تو اس کوشن کا انصر آپ نے چوز کر لیا ہوگا اس کوشن کا انصر ہے چناب ریور جو ہمارے پاس بگلی ہار ڈیم ہے یہ built on the چناب ریور یہ اپنے یاد رکھنے ہیں ایک بات اور یہ hydro project بگلی ہارا hydroelectric project یہ ایک ہمارے پاس river project ہے آندھا چناب ریور کے اوپر کس کے اوپر ہے چناب ریور کے اوپر چلیے جی ایک بات تو clear ہو گئی ہمیں یہ project جو ہے یہ conceived ہوا تھا 1992 میں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے approved کیا گیا 1996 میں یہ point بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس construction شروع ہوئی تھی 1999 میں 1999 میں 1999 میں ہمارے پاس اس کی construction سٹارٹ ہوئی تھی اب اگر یہ کوشن exam میں آتا ہے تو یاد رکھ لینا اور ایک بات اور جتنے بھی dame ہیں جمو اور کشمیر کے river ہوں انڈیا کے river ہوں انہوں سب کو پڑھ لینا میں separate بھی ایک ویڈیو اس پہ بنا دوں گا لیکن آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے چلیے question number second کی بات کرتے ہیں question number second آپ سے پوچھا گیا ہے majoli جو ہے largest river island ہے world میں اور یہ located کہاں پہ کتا ہے کون سی state میں ہے آپ کو answer بتانا ہے جلدی سے بتا دیں دیکھتے ہیں آپ اس ویڈیو سیشن میں کتنے question ٹھیک کریں گے وہ بھی آپ نے comment box میں بتانے ہیں تو بتائیں اس question کا answer کیا ہوگا ارناشل پردیش اسم نگالینڈ اتر پردیش تو اس question کا answer ہمارے پاس آپ نے چوز کر لیا ہوگا اس question کا answer ہے پیارے دوستو اسم دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں مجولی ہے یہ large river island ہے کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ پوچھے گا river island کون سا ہے large انڈیا کا بھی ہے یہ اور دوسری بات یہ situated کہاں پہ ہے in the middle of برہم پوترہ river ٹھیک ہے برہم پوترہ river جو ہے نا اس کے middle میں ہے اور یہ کہاں پہ ہے اسم میں یہ point آپ کو note کرنا ہے کہاں پہ ہے اسم میں ہے مجولی جو ہے مجولی کی بات کریں تو largest river island ہے world میں بھی تو آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں question number two کا answer اسم ہے چلیے question number third کی بات کرتے ہیں پیارے دوستو question number third پوچھا گیا ہے where does گنگا river originate یہ گنگا river کہاں سے originate ہوتا ہے question میں پوچھا گیا ہے گنگا river originate نندہ دیوی نیشنل پارک سے ہوتا ہے گنگوتری گلیشیر سے ہوتا ہے ستو پنت گلیشیر سے ہوتا ہے یا پھر ہمارے پاس یہاں پہ پوچھا گیا ہے راجہ جی نیشنل پارک سے ہوتا ہے تو اس question کا answer آپ نے چوز کر لیا ہوگا اس question کا answer ہے جو گنگا river یہ originate ہوتا ہے گنگوتری glacier کہاں سے گنگوتری glacier سے یاد رکھ لینا important question ہے گنگوتری glacier سے ہوتا ہے اور اگر ہم بات کہتے ہیں گینڈز کی اگر گنگا کی بات کہتے ہیں گنگا river جو originate ہوتا ہے ہماریل mountain جگہ کا نام یاد رکھ گومک طرف باغی راتھی river بناتا کون سا river جو flows down کرتا ہمالیاز میں اور یہ join کرتا الک نندہ river کو تو یہ officially کیا بنا دیتے ہیں گینڈز ہمارے پاس گنگا river کو بنا دیتے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے option number جو بھی ہے وہ اسی کا correct answer ہے چلی question number 4 اور ہمارے پاس گنگا کو بناتے ہیں دیو پریاغ پہ تو اس question کا answer بتائیے گا کیا ہوگا جلدی سے اس question کا answer دے دیں important question ہے اور بہت سارے exam میں یہ question بنا ہو ہے option ہے دولی and الک نندہ بھاگی راتھی اور مندہ کی نہیں بھاگی راتھی الک نندہ تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس دوستو یہاں پہ option number c is the correct answer بھاگی راتھی and الک نندہ is the correct answer یہاں پہ میں بتا دوں جو 5 پریاغ ہیں جو 5 confluence ہیں یہاں پہ اپنے confluence کے یاد رکھنا ہے زمینر column question پوچھتا ہے یا پھر آپ کو ایک simple way question پوچھ لیتا رودر پریاغ کے بارے میں یاد رکھنا ہے یا پھر آپ کو یہ چیز اور یاد رکھنی ہے دیو پریاغ پریاغ اب دیکھیں وشن پریاغ سے بنتا ہے الک نندہ اور دولی گنگا کیسے سے ہمارے پاس دیو پریاغ بنتا ہے کون سا پریاغ دیو پریاغ اور یہ پہنچ پریاغ بہت important ہے exam point of view سے اپ ان کو یاد رکھ لینا الک نندہ تو سب میں ہی باقی نام آپ یاد رکھ لینا important ہوں گے چلی آگے بڑھتے question کی طرف question number five پوچھا گیا ہے بہت important question ہے which of the following question کیا پوچھا گیا which of the following is the first confluence پریاغ encountered by the alak nanda river یہاں پہ ایک چیز آپ کو دیان دینی ہے اس question میں دیکھیں option آپ کو دیئے گی وشن پریاغ اور پھر آپ پوچھا گیا ہے یہاں پہ نند پریاغ اور کرن پریاغ اور آپ کو رودر پریاغ لیکن یہاں پہ اس question کا answer دیو پریاغ ہے option میں نہیں sorry اس question کو ٹھیک کر لینا دیو پریاغ is the correct answer ٹھیک ہے اس question کا answer دیو پریاغ ہے پیارے دوستو دیو پریاغ note کر لینا important ہے یہ question exam میں پوچھا گیا ہے تو دیو پریاغ is the correct answer یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گنگا رائز کہاں سے ہوتا ہے میں نے آپ کہا تھا گنگ گتری سے ہوتا ہے گلیشیر سے کہاں سے ہوتا ہے گمک گمک اندہ کاشی ڈسٹک جو ہے دیو پریاغ جو ہے یہ confluence ہے two holy rivers کا بھاگی راتھی اور الکنندہ کا ٹھیک ہے اور it is the first پریاغ کے بارے میں نے آپ بتا دیا تو اس کوشن کا انسر آپ یاد رکھ دیو پریاغ ہے یہ مارک کرتا ہے کنفلینس آف الک نندہ ریور بھاگی راتھی ریور تو جس سے ہمارے پاس گنگا ریور بنتا ہے چلیئے کوشن آنسر ہمارے پاس نہیں ہے اس آنسر میں نے آپ کو بتا دی چلیئے کوشن نمبر 6 پوچھا گیا ہے آپ سے یہاں پہ at which place does the گنگا ریور become a distributory اس کو بڑے دھیان سے دینا کون سی option کے according کون سا انسر ہوگا کون سی جگہ پہ گنگا ریور جو ہے ایک distributory بنتا ہے پرائی گراج وران نمبر 10 کا correct answer ہے دیکھیں یہاں پہ ایک چیز notice کرنا کہ جو river گنگا ہے یہ combine ہوتا ہے with the flow of its distributories جو move east towards town of fraka یہ town fraka جو ہے یہاں پہ ہوتا ہے اور جو river ہے یہاں سے divide ہو جاتا ہے دو branches میں تو یہ پہ یاد سکتے امپارٹن ہوگا تو اس question کا انصار ہے فرق چلی question number 7 کی بات کرتے which river جائن گنگا at question کیا پوچھا گیا ہے گنگا کو جائن کرتا ہے تیری وینی سنگم in پرائی راج میں اچھا جی یمونہ سرسو بھاگی راتھی راتھی ہگلی پدما مندہ بتائیں اس question کیا ہوگا آپ سے simple way میں question یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس کون سے river جائن ہوتے ہیں گنگا کو جائن کرتا ہے جو ہمارے پاس تیری وینی سنگم in پرائی راج میں یہ question exam میں آ چکا ہے یہ important exam point of view سے تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس یمنا and sariswati جو ہمارے پاس سنگم ہے یہ confluence ہے گنگا کا یمنا جو ہمارے پاس یمنا جو ہے اور جو ہمارے پاس legendary sariswati river دانو کے ملنے تو یاد رکھنا which river giant staganga at trivani sangam in پرائی آگراج تو یمنا and یمنا یمنا اور سرسwati دانو اس کا answer ہے option number a اس کا correct answer چلی آگے چلتے ہی next question کیا ہمارے پاس next question آپ سے پوچھا گیا which are the following name is used for the braham putra in assam is اب question میں یہ پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا جو نام ہے braham putra کا assam میں جسے برہم putra کو کس نام سے پکار جاتا ہے اس question کا answer آپ بتانا ہے کہ which are the following name is used for the braham putra river in assam تو اس question کا answer کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ ہمارے پاس اس question کا answer برہم پترا یہاں پہ آپ کو یاد رکھ ہے کہ برہم پترا river یہ known by various name یہاں پہ سنگ پو کہا جاتا ہے تبت میں کہا پہ سنگ پو کہا جاتا پوچھا جاتا ہے یاد رکھنا اور دیہانگ ارناشل پردیش میں کہا جاتا ہے ارناشل پردیش میں اپ جو سنگ پو تو یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس پیارے دوستو یہاں پہ تبت میں اسے یر جو ہمارے پاس سنگ پو کے نام سے جانتے ہیں تو سب میں نے بتا دی اب یاد رکھ پوچھا جاتا ہے برہم پترا اس کو اس کہتے چل ہمارے پاس یر لنگ سنگ پو ابھی بتا دیا تھا اسے یر لنگ سنگ پو کے نام سے تبت میں پکارا جاتا ہے ٹھیک ہے نائن کوشن ہو چکے چلیے نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں ٹین کوشن پوچھا گیا کون سے ریجن سے برہم پترا ریور فلو نہیں کرتا تبت چائنہ سے نار تیسٹرن انڈیا سے بنگلہ دیش سے پاکستان سے بتائیں گھوڑ سے اس کا انسر دینا پاکستان 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 ریجن سے برہم پترا ریور فلو نہیں کرتا پاکستان سے فلو نہیں کرتا یہ چلیے کوشن کی بات پوچھا گیا ہے بائی ڈسچارج اگر ہم بات کریں تو اس کا رینک کتنا ہے برہم پترا ریور کا امان دا ورل ریور سکی میں 9th largest 5th largest 15th largest 20th largest تو اس کوشن کا انسر کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس تو آپ سے کوشن میں پوچھا گیا ریور رینک امانگ دا ورل ریور 9th 15th 5th یا 20th تو اس کوشن کا انسر ہے ہمارے پاس 5th largest ہے 5th option number C اس کا correct answer ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہیں 9th بھی دیا ہے اگر آپ wikipedia پہ جائیں گے وہاں پہ 9th دیا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں books میں 5th rank دیا تو یاد رکھنا ہے اس question کا answer option number C ہے میرے حساب سے check کر لینا یہ question exam میں پہلے آ چکے ہے تو وہاں answer 5th largest تھا 5th largest تو اس طرح question بھی exam میں دیکھنے کو ملتے ہیں آپ چیک کر لینا کیا ہے لیکن میرے حساب سے option number C ہونا چاہیے چلیے یہ question بھی ہو گیا اب next question کی بات کرتے یہ question لانے کا مقصد یہ تھا کہ question اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ ان rank among wild rivers میں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں برہم پترہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں river system کی تو یہ ہمارے پاس main river ہے جو ہمارے پاس برہم پترہ one of the largest river اور 5th rank with respect to its average discharge کی case میں ہمارے پاس average discharge کی case میں یہاں پہ دیا گیا ہے 5th rank ہے ریور اوڈ نیٹ کہاں ہوتا ہے کلاش بینگال تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں چلیئے next question کی بات کرتے ہیں question number 12 where does the indus originate یہ indus river کہاں سے originate ہوتا ہے کلاش mountain range ladak range hindu kush range بتائیں ذرا اس question کا answer کیا ہوگا تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس کلاش mountain range okay کلاش mountain range is the correct answer اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے indus river begins its journey near mansor lake جو طببت میں ہے چائنا میں تو یہ آپ یاد رکھ لینا یہاں سے کلاش mountain range سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے originate ہوتا ہے okay important ہوگا یاد رکھنا اور اس کو بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے وہ بھی آپ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں نے already آپ بتائے بھی ہیں singh khamban arlion mode کے نام سے جانا جاتا ہے چلیئے next question کی بات کرتے ہیں next question پوچھا گیا پوچھا گیا which of the following is not a principle left bank tributary of the indus river zaskar river shayok river بیاس river sat lage river بتائیں اس question کا answer کیا ہے left bank tributary نہیں ہے indus river کی question آپ بہت سارے غلط کر دیتے ہو اس question کا answer کیا ہوگا دیکھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ہمارے پاس indus river ہے نا اس question کا answer تو سب سے پہلے ہمارے پاس شیوک river ہے کیا ہے اس question کا answer شیوک river okay شیوک river جو ہے یہ ہمارے پاس principal left bank tributary نہیں ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں زسکر river کی یا پھر اگر ہم بات کریں سورو river کی سون river کی سون river جہلم river چناب river راوی river بیاس river ستلج river تو یہ پنچد river left bank tributaries ہیں کون سی tributaries ہیں یہ left bank tributaries ہیں اور اگر ہم right bank tributaries کی بات کرتے تو right bank tributaries میں کیا آتا ہے ہمارے پاس آپ کو پتا ہو نا چاہیے اس میں shiok آتا ہے اس لئے تو shiok is river of death کے نام سے آپ جنتے ہیں گلگیت river میں آپ بتایا تھا ھیک خورم river river بتا گوم river بتا kabel river river بتا chan passing through which region کون سی region سے pass ہونے کے بعد does indus river میں sothrali یہ کیا لیتا ہے before turning west river جو ہمارے پاس پکتون یہاں پہ kawa area ہے پانچد لداخ گل 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 ایک sothrali bend before turning west تو آپ یاد رکھ سکتے اس طرح کی question بھی exam میں بنتے ہیں چلئیے next question number 15 کے بات دوستو which following river is a principal right bank tributary of the indus river جلدی سے بتا دیں اس question answer کیا چلی next question کی بات کہتے پیار دوستو question number 16 question number 16 کیا پوچھا گیا ہے where does the chinab river originate آپ سے river chinab origin پوچھا گیا ہے بتائیں اس question کا answer کیا ہوگا chinab river کہا originate ہوتا ہے جلدی بتا دیں option ہے 12 پاس in the range سو thren slopes of کلاش mountain ship kiela یا kinua district تو بتائیں اس question کا answer کیا ہوگا آپ سب نے answer دے دیا ہوگا is question answer ہے 12 lacha pass in the zasker range river chinab which is formed after the two streams which is chandra and dousary and baga this question b exam in b chandra and baga from the south west and north west form jomai pass faces off where lacha pass respectively in the himalian jomai pass where lach land city valley is the correct answer okay this question answer which river is referred to as chandra baga in its upper reach sattlaj chanab ravi biaas to upper reach mean chandra baga ke nama sa chanab river he has referred to as chandra baga in its upper reach to is t chanab chanab which dam is built under sut river kong sa river kong sa dam joh sa sat river ke up r baga 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 nangal dam hira kund dam sardar 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 river dam dam puchha jata h sardar sardar dam dam that now to please nd sardar sardar dam to yad rakhna and terry dam joh baga dam baga dam rath rath I have to my kong that baga nangal dam dam here is where we can have come to come qu ڈیٹور ڈیم کوشن پوچھا گیا تھا وہ کاویری ڈیور کے اوپر ہے اور بھی بہت چاہ رہے ہیں سردار سورور ڈیم کہاں پہ ہے نرمدہ ڈیور کے اوپر ہے ٹیری ڈیم کس کے اوپر ہے باگی راتھیر کے اوپر ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے چلیے نیکس ٹوئشن کی بات کرتے ہیں کوشن پوچھا گیا ہے جہلم ڈیور کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے آپ سے کوشن میں پوچھا گیا ہے مولر لیک سے بارامولا سے ویریناک سپرنگ سے میرپور سے تو اس کوشن کا آنسر آپ سب دے سکتے ہیں ویریناک سپرنگ سے ہمارے پاس اس کا اوریجن ہے جہلم ریور کا اس کے بارے میں آپ نے اچھے سے پڑا ہوا ہے بہت بار پڑایا ہے into which lake اب کوشن کیا پوچھا گیا into which lake does the جہلم ریور first empty پہلے یہ کس لیک میں empty ہوتا ہے ڈل لیک میں لیک میں مانسورور لیک میں رکس لیک میں تو اس کوشن کا آنسر ہے وولر لیک میں جو ہمارے پاس وولر لیک ہے جہلم ریور سب سے پہلے اس کے اندر کیا ہوتا ہے امپٹی ہوتا ہے مطلب اس کے اندر جاتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے وولر لیک is the correct answer چلیے question number 21 کی بات کرتے ہیں پیاری دوستو question number 21 کیا پوچھا گیا آپ سے through which range آپ سے question میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کون سے range سے جہلم ریور carved out ہوتا ہے اور پھر ہمارے پاس کیا لیتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے out a slender valley to below بارہ مولا through which range does the جہلم ریور carved out a slender valley below بارہ مولا زسکر range پیر پنجال range کراکرورم range ہماریاز تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس پیر پنجال range پیر پنجال range جو ہاں پہ جہلم ریور carved out a slender valley below بارہ مولا تو آپ یاد رکھنا اس طرح کے question بھی exam میں پوچھے جاتے ہیں چلیے next question کی بات کرتے ہیں question پوچھا گیا ہے آپ سے simple way میں where does the جہلم ریور connect to چناب ریور یہ کہاں پہ جھوڑتا ہے چناب ریور کے ساتھ بارہ مولا میں مزفر آباد میں ترمو یا پھر میرپور میں تو اس question کا answer ہے ترمو یہ question exam میں بنا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس جہلم ریور ہے یہ connect ہوتا ہے چناب ریور کے ساتھ ترمو میں ٹھیک ہے ترمو میں تو یہ آپ یاد رکھ لینا important ہوگا بہت سارے aspirant ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایف کہاں ملے گی تو پیارے دوستو پی ڈی ایف کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو 84928886188 پر میسیج کرنا ہے دیکھیں آپ اگر ہمارا paid whatsapp group جائن کریں گے one time fee ہے جب تک آپ کسی exam کی تیاری کرتے تو 500 fee ہے جائن ہو جانا nt نائب سلدار جتنے بھی exam ہے آپ کو کام آئیں گے پی ڈی ایف ہم شیئر کر دیتے ہیں jkssp پٹواری junior assistant کے mock test چاہ رہے ہیں جس کی 300 روپیز ہے اسی نمبر پہ آپ میسیج کر کے registration کروا سکتے ہیں اور اگر آپ کو pdf mcqs form میں چاہیے جو جمو ان کشمیر جی کے انڈین جی کے اور جو کمپیوٹر ہے اور اس میں 2000 پلس mcqs ہر ایک section پہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ 399 روپیز میں لے سکتے ہیں اور یہی 399 روپیز میں آپ jkp constable کے لیے بھی ہمارے جو mcqs form میں نوٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کو exam میں help کریں گے آپ کو اس نمبر پہ میسیج کرنا باقی کیا کرنا ہے آپ نے whatsapp group کا link جو ہے وہ آپ کو comment box میں ملے گا اور telegram کا link آپ کو description box میں مل جائے گا آپ وہاں سے join ہو جانا کام آئے گا چلیئے اب بات کر لیتے ہیں پیاری دوستو question number 23 کی پیاری دوستو question number 23 کی پوچھا گیا آپ سے where does the ravi river originate یہ ravi river کہاں سے originate ہوتا ہے بارال اچھا پاس سے روحتنگ پاس سے شپکیلا سے یا پھر ویریناک سپرنگ سے آپ کو پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس ravi river کہاں سے originate ہوتا ہے تو اس question کا answer ہے ravi پاس سے ہوتا ہے according to option ہمارے پاس b option is روحتنگ پاس یہ آپ یاد رکھنا امپارٹن ہوگا تو ravi river کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس ایک جگہ ہے it rises from two streams ہیں ایک کا نام ہے bud hill یہ بھی پوچھا جاتا ہے دوسری کا نام ہے ہمارے پاس یہاں پہ نوٹ کر لو ٹانٹ ہمارے پاس بات کرتے ہیں یہ ساری اس کی ٹرائی بیوٹری تو یاد رکھ لینا امپارٹن ہوگا جو ہمارے پاس ہمارچل پردیش میں آتا ہے تو اس کوشن کا انصر کیا ہے روحت تنگ پاس اوکی تو یاد رکھ لینا ریور راوی اوڈی ہوتا ہے ایک ملتحن جو ہمارے پاس تحصیل ہے کانگرہ ڈیسٹک آف ہمارچل پردیش کی یہ بھی یاد رکھ لینا کئی بار پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فلو کرتا ہے پھر رینج میں جزدہ راوی ریور فلو تھر یہاں پہ پوچھا شہادارہ باغ تو یہاں پہ شہادارہ باغ کراکرم انٹزسکر رینج ہمالیاز انٹشیوالک رینج پیر پنجال انٹزنسکر رینج تو اس کوئشن کا آنسر ہے ہمارے پاس پیر پنجال اور دولادار رینج ان دو مونٹین رینج کے بیٹ میں ہمارے پاس ریور راوی فلو کرتا شہادارہ باغ تو یہ آپ یاد رکھ لینا اوپشن نمبر سی ہی اس کا کریکٹ انسر ہے کوئشن نمبر 25 پوچھا گئے ہمارے پاس چناب ریور چناب ریور میں کہاں پہ جا کے امپٹی ہوتا ہے بیلو چناب ریور تو جس اب کہاں پہ رنگ پور میں تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں امپٹنٹ ہوگا تو اس کوئشن کے بارے میں جیسے ہی ہوتا ہے ہمارے پاس پنجاب پلین پور میں ہمارے پاس پاکستان بیلو امریت سار پھر وہاں پہ دیبوچ سو جاتا ہے ہمارے رنگ پور آتا ہے تو یاد رکھ لینا ہے کوئشن نمبر ہمارے پاس پوچھا گیا کہ ہمارے پاس بیاس ریور شپکیلا بارال اچھا پاس روخ تنگ سپرنگ سپرنگ بیاس کا اوریجن آپ سے پوچھا ہے جلدی سے بتا دیں اس کوئشن کا انسر آپ کو آتا ہوگا تو اس کوئشن کا انسر کیا بیاس ریور شپکیلا بارال اچھا پاس روخ تنگ پاس ویرین سپرنگ روخ تنگ تو اس کوئشن کا انسر ہے روخ تنگ بیاس ایک پارٹ ہے انڈس ریور سسٹم کا انڈ ون آف ترائیبیوٹری ہے انڈس ریور کی اور بیاس originates ہوتا ہے ہمارے پاس نیردہ روخ تنگ پاس انڈ سو اینڈ پیر پنجار رینج تو آپ یاد رکھ لینا امپارٹن ہوگا ٹھیک ہے یہ اگزام پائنٹ آف یو سی اور جو ریور بیاس ہے یہ ڈرائیب ہوا ہے سن سکر نیم وی پاشا ہے یہ بھی پوچھا جاتا بیاس ریور جو ہے یہ ہمارے پاس بات کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے پنجاب کپور تھولا کے نزدیک ہمارے پاس انٹر ہوتا ہے سو میر س س مل جاتا ہے اگر چلیے آگے چلتے ہیں پھر کیا کوشن آپ سے پوچھا گیا ہے پھر آپ سے پوچھا گیا ہے یہ 27 پوچھا گیا at which location does the بیاس river match with 17 river اب میں بتا دیا ہرائک مد پور چمب یا پھر رنگ پور تو اس کوشن کا answer ہے ہرائک ہرائک is the correct answer یاد رکھ لینا بیاس ریور match with 17 river at ہرائک question number 28 پوچھا گیا what is the length 470 kilometer 470 kilometer is total length ہے بیاس river کی پھر آپ سے question کیا پوچھا گیا ہے دیکھیں question پوچھا گیا where does the kaveri river originate to western gaart is answer river kaveri originate at جو ہمارے پاس tala kaveri in correct district of karnat ka جگہ ہے یہ برام گلی جو ہمارے پاس range hills ka western gaart کے اندر تو اس question answer according to option number B تھا تو یاد رکھ رکھ مہلا جو ہمارے پاس دوت ह رہی ہے یہ district کا نام ہے یاد رکھ جہاں پہ kaveri river جو ہے بی بنگال میں جہاں پہ 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 option number 20 کا correct answer ہے یاد رکھ لینا important question ہے اس طرح کے question بھی exam میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یاد رکھ رہنا اس question کا answer کیا ہے ملت دوت حری جو district ہے جہاں پہ kaveri reach بی بنگال پھر question کیا total length of kaveri river kaveri river total length 600 km 700 km 800 km 900 km to is question کا answer 800 km total length ہے kaveri river چلیے next question 32 کی where does the mahanadhi river originate یہ mahanadhi river کہاں سے originate ہوتا امرک کن تک شیوا جو شیہا نیر رائی پور سے central india hills سے eastern ghat سے تو اس question کا answer کیا ہوگا اس question کا answer ہے شیہا نیر رائی پور مہا نیر رائی رائی پور originate ہوتا ہے شیہا رائی پور سے تو یہاں پہ آپ یہ چیز یاد رکھ لی نیر مہا نیر رائی پور رائی سیونات ہسڈیو آئی بی ٹیل آپ سے پوچھا گیا ہے ٹیل اس میں سے کون سی میجر ٹرائی بیوٹری ہے جو جو جائن کرتی ہے مہا نیر ری رائی سے ٹھیک ہے تو بتائیں اس question کا انصر کیا ہوگا تو آپ کو ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں پیارے دوستو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی میجر ٹرائی بیوٹری ہے ہمارے پاس اس کی جو میجر ٹرائی بیوٹری ہیں وہ ہمارے پیس ہے شونات اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہس ڈیو اور ہمارے پاس ہے ماند ماند بھی اس کی ٹرائی بھی بھی اس کی ٹرائی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ٹرائی ہے لیکن آپ سے پوچھا گیا تھا کوششن میں کون سی ہمارے پاس which are the following is the major tributary that joins the mahanadi river from the right side سے تو یہ پی اس میں سے answer ہے ٹی ٹھیک ہے جو option number D ہے تیل جو ہمارے پاس تیل ایک major tributary جو جو کرتی mahanadi river کو from right سے اوکی زروائر حسدیو بینگو یا پھر hirakund ڈیم تو یہاں پہ اس question کا answer ہے ہمارے پاس hirakund ڈیم ڈیم جو ہے ڈیم ہے انڈیا کا جو مہا نادی river کے اوپر اوپشن option number is the correct answer بیول ٹکراستہ مہا نادی river لگ بگ 15 km from سم جو ہمارے پاس 55 km long چلی next question کی بات کرتے ہیں where does the godavari river originate آپ سے پوچھا گیا ہے کہ godavari river کہاں سے originate ہوتا ہے ناسک مہار کنت مدی پردیش سے شہاوہ چھتیس گھر سے نیاف ترم بی گشور مہار مہار شرح سے تو اس question کا انصر کیا ہے اس question کا انصر ہے ہمارے پاس ترم بی شور مہار شور سے جو ہمارے پاس godavari river originate ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنے ہے important question ہے exam میں اس طرح question دیکھنے کو ملتے ہیں چلیئے next question کی بات کرتے ہیں next question کیا پوچھا گیا آپ next question پوچھا گیا ہے آپ سے which states does the question کیا پوچھا گیا which states does the godavari river drain مہار mediyah par odisah 36 god odisah mahar karnatka karnatka odisah orisah پھر ہمارے پاس mahar tamil nadu اور پھر پھر پوچھا گیا تلان gana odisah دیکھیں اس question کا answer option number b option number b is the correct answer maharashtra tillan gana andra pradesh 36 god odisah se ہمارے پاس godavari river drain what is the godavari river also known as godavari river kis nama se jana jata nathran jans dakhshin krishna dakhshin ganga یعنی sothran gans peninsular gans so this question answer is option number c what is one what is one of the alternative names for krishna river used in tamil nadu कि क्या alternative name krishna river का tamil nadu मे use कि question आप अच्छे से द्याम से इसका answer देना है चिंपुट चित्रावती कावेरी या फिर अलक नंदा तो इस question का answer है हमारे पास कावेरी यहाँ पर question को समयने की बात है alternative name for the krishna river used in tamil nadu तो कावेरी is the alternative name for krishna river used in tamil nadu फिर question number 39 क्या पूचा गया है which of the following river is a tributary of the जो गंडग है गंडग river जो है एक tributary है south west branch of krishna river की तो यहाँ रख सकते है important होगा अब यहाँ पर आप कर सकते krishna river की जो हमारे पास krishna river है इसकी tributary कौन कौन सी प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी जो जो हमारे पास krishna river इसमे हमारे पास एक आप इनोट करें गठा प्रब्बा ठीक है यह भी इसकी tributary है और मला प्रब्बा यह प्रब्बा वाली सारी इसकी प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी ठीक है और लंगेस्ट की बात करें तो बीमा जो है बीमा रिवर इसकी लंगेस्ट ट्राइब्यूटरी है तो यह आप याद रख सकते है इंपार्टन होगा तो याद रखना राइट बेंग ट्राइब्यूटरी में इसमें गटप्रभा मलप्रभा और तुंगाबादरा और लेफ्ट बेंग ट्राइब्यूटरी में भीमा मूसी और एक और भी है उसका नाम आप नोट कर लो M-U-N-N-E-R-U तो ये तीनों इसकी हमारे पास अगर हम बात करे लेफ्ट बेंग ट्राइब्यूटरी राइट बेंग में आपको गटप्रभा मलप्रभा और तुंगाबादरा याद रखनी है नेक्स वेशन है इन वीच स्टीट डज दा कौन सी स्टेट्स में से कृष्णर रिवर फ्लो करता है और इंप्टिंग हो जाता है बेया बेंगाल में महराष्टा करनाटका अंधरा परदेश तौमिल नाडू राजस्तान महराष्टा तिलन गाना अंधरा परदेश और उसके बाद महराष्टा तिलन गाना अंधरा परदेश और उसके बाद यहां से कृष्णर रिवर फलो करता है बिफोर इंप्टिंग इंटो दा बेया बिंगाल ओप्शन नंबर बीज दा पूरेक्ट अंसर इस तरह के पास ट्रिवेनी संगम से या फिर हमाई पास बंदर पूंच पीक से तो इस कृष्ण का अंसर है यमनोतरी गिलेशियर से जो यमना रिवर है यह औरिनेट होता है यमनोतरी गिलेशियर से तो याद रखने है इंपार्टन होगा इंपार्फेसियर से चलिए Question Number 42 की बात कर लेते है Question Number 42 पूझा गया What percentage आप से पूझा गया आप दा इंटाइर गेंटस बेसिन जो हमाई पास ड्रिवेनी सिस्टम कवर पिर आप से較kar पूझे इन आई लेन्ड अफ दा ब्रहम पुत्र रीवर ان میں سی کونسا ایک آئی لینڈ نہیں ہے کیا پوچھا گیا کونسا آئی لینڈ نہیں ہے برہم پترہ ریور کا مجولی یہ بھی ہے مولی فوریسٹ یا پھر امن جو ہمارے پاس اما نندہ یا پھر سادیا تو اس کوئشن کا انسر ہے ہمارے پاس سادیا دیکھیں جو ہمارے پاس مجولی ہے یہ بھی ایک آئی لینڈ ہے برہم پترہ ریور کا مولی فوریسٹ بھی ہے اور جو ہمارے پاس اما نندہ بھی ہے لیکن سادیا یہ ہمارے پاس ایک آئی لینڈ نور برہم پتر ریور کا نہیں ہے تو یہ اپنے یاد رکھنے ہیں پھر آپ سے پوچھا گیا what percentage آپ یہاں پہ کیا پوچھا گیا cultivable لینڈ جو ہوتی ہے جو cultivable لینڈ ہے مجولی میں is affected by floods each year 10%, 15%, 20%, 25% اس طرح کی کوشن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تو 20% is the correct answer جو ہے جو مجولی میں وہ affected ہوتی ہے by floods کے تھو ہر سال question number 45 کی بات کرتے ہیں question پوچھا گیا which states جو تاپتی ریور flows کونسی states سے کرتا ہے مہاراشترا سے گجرات, مدیہ پردیش مہاراشترا, گجرات, راجستان گجرات, مدیہ پردیش اتر پردیش مہاراشترا, مدیہ پردیش کارنات کا تو اس question کا answer ہے مہاراشترا, گجرات اور مدیہ پردیش ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو تاپتی ریور ہے یہاں سے flow کرتا ہے یہ states بھی پوچھی جاتی ہیں exam میں تو اس طرح سے آپ کو ان کو یاد رکھنا ہے پھر what significant event occurred on 7th of August 1968 concerning the تاپتی ریور construction of اکیڈیم began ہوا تھا یا تاپتی ریور overfloed causing flooding یا پھر جو مہار پاس مگڈالا بریج was inaugurated river was declared a protected area تو اس question کا answer ہے تاپتی ریور overfloed ہوا تھا اور causing several جو یہاں پہ flooding ہوئی تھی اور یہ date بہت ایمپارٹن ہے یاد رکھنا question بھی بنا ہوا ہے تو آپ یاد رکھ سکتے question number 47 پوچھا گیا which city was sub-matched کون سا city sub-matched ہوا تھا beneath 10 feet یہاں پہ of water during 1968 جو ہمارے پاس کیا ہوا تھا تاپتی ریور flood میں سورت احمداباد ممبئی ودودرا تو اس question کا answer کیا ہے سورت یہ ہمارے پاس کیا ہوا تھا sub-matched ہو گیا تھا beneath 10 feet of water during 1968 جو تاپتی ریور ریور پہ میں نے 3-4-4 question بنائے ہیں اب next question کی بات کرتے ہیں which river is known as sorrow of behar کون سا river جو ہے sorrow of behar کے نام سے جانا جاتا ہے گینج جو مائے پاس گینج یا کوسی river یمونہ river گوداوری river تو اس question کا answer ہے کوسی river کوسی river جو ہے یہ جانا جاتا ہے sorrow of behar کے نام سے اس طرح کی question بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پھر آپ سے پوچھا گیا ہے what is the nickname of braham putra river in asam asam میں کیا ہے name braham putra river transparent river red river loot and dillow یا پھر آیدہ گنگا تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس loot and dillow یا ہے یہ ہمارے پاس nickname ہے braham putra river کا asam option number c is correct answer is which river is referred to as the daughter of sun یہ پہ آپ یہ بتانا ہے کہ کون سے river کو اس ترہ ریفر کیا گیا ہے according to hindu mythology daughter of sun تو گوداوری river कویری river یمنا river تاپتی river تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس یمنا river کیا answer ہے یمنا river is referred to as daughter of sun دیکھیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنی question رکھتے ہیں 50 ہی کل پارٹ سیکنڈ میں پورے river سے وہ بھی cover کریں گے اس طرح سے question exam میں river سے پوچھے جاتے ہیں ہو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کیسا لگا ہے کومنٹ باکس میں بتانا باقی telegram link description box میں مل جائے گا باقی PDF ایڈ 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 پر میسج کر سکتے